اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اشتقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اونلائن عربی سیکھے میں آج کا ہمارا سبق سبق نمبر گیارہ موعزت التوحید ہے موعزت التوحید توحید کی نصیحت یعنی ان دونوں کو جو جیل میں آئے تھے یوسف علیہ السلام کے ساتھ یوسف علیہ السلام انہیں دعوت و تبلیغ سکھا رہے ہیں اور اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں موعزت النصیحت التوحید توحید مضاف مضاف علیہ توحید کی نصیحت قَالَ يُوسفُ ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّ یوسف علیہ السلام نے کہا ذَلِكُمَا یہ وہ چیز ہے مِمَّا یہ چیز اس میں سے ہے جو مِنْ اس میں سے مَا جَوْ عَلَّمَا سِخَائِنِي مُجھے رَبِّ میرے رَبْ نے یعنی خواب کی تعبی جو میں بتا رہا ہوں یہ میرے رب کی آتا ہے اور میرے رب نے مجھے سکھائی ہے دیکھیں کتنی توازوں کا پہلو ہے حضرت یوسف علیہ السلام یہاں پر ان کو جو تعبیر کا جو علم تھا انہوں نے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی جانب کی اسی طرح ہمیں بھی اپنے علم کی نسبت جو بھی ہمیں آتا ہے اللہ ہی کی طرف کرنے چاہیے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ لَا يُؤْتِ عِلْمَهُ كُلَّ أَحَدٍ آتَا يُؤْتِ عِلْمَهُ كُلَّ أَحَدٍ آتَا يُؤْتِ عِلْمَهُ كُلَّ أَحَدٍ دینا قرآن مادہ ہے نا وَيُؤْتُونَ الزَّقَاط زکاة دیتے ہیں وہی ہے یہ اور لیکن اللہ تعالیٰ نہیں دیتا اپنا علم کُلَّ أَحَدٍ ہر کسی کو علمہ اپنا علم ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نہیں دیتے اِنَّ اللَّهَ لَا يُؤْتِ عِلْمَهُ الْمُشْرِقَةِ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیتے اپنا علم مشرک کو شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنا علم نہیں دیتے حَلْتَ عِرِفَانِ لِمَا غَعَلَّمَنِ رَبِّ تو یوسف علیہ السلام ان دونوں سے کہے رہے ہیں کیا تم دونوں پہچانتے ہو دیکھئے تعریفانی کا یوز یہاں پر ہو رہا ہے تعریف و تعریفانی تصنیہ مذکر حاضر کا سیغہ کہ کیا تم دونوں کو پتا ہے لِمَا ذَعَلَّمَنِ کیوں سکھایا مجھے ربی میرے رب نے کہ میرے رب نے مجھے یہ علم کیوں سکھایا کیا تمہیں معلوم ہے کہے رہے ہیں لِأَنِّي تَرَكْتُ تَرِيقَ اَهْلِ الشِّرْكِ لِأَنِّي اس لئے کہ میں نے تَرَكَ يَتُرُقُ کے معنی چھوڑنا اس لئے کہ میں نے چھوڑ دیا ہے طریق معنی راستہ اہل معنی والے الشرق معنی شرق اہل الشرق شرق والے اس لئے کہ میں نے مشرقین کا راستہ چھوڑ دیا ہے شرق کرنے والوں کا راستہ میں نے چھوڑ دیا ہے وَاتَّبَعْتُ مِلَّتَ آبائی عبراہیم وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب اتَّبَعَ یَتَّبِعُ اتَّبَعُ اتَّبَعُن کے معنی آتے ہیں پیروی کرنا مِلَّت مَنَنَ دین مذہب مِلَّت آبائی اپنے آبا وَجْداد اور میں نے اتَّبَع کی ہے اپنے آبا وَجْداد کے دین کی میں نے اپنے آبا وَجْداد کے دین کو مانا ہے آبا وَجْداد کون ہے اس کو ایکسپلین کیا ہے عبراہیم وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب عبراہیم وَإِسْحَاق وَيَعْقُوب کے دین کی مَا کَانَ لَنَا النُشْرِقَ بِاللَّهِ مِنْشَي مَا کَانَ لَنَا پورے کا درجہ میں آپ لکھ لیجئے کہ ہمارے لئے جائز نہیں ہیں ہمارے یہ شائن شان نہیں ہیں ہمارے لئے یہ نہیں ہو سکتا النُشْرِقَ کہ ہم شریک کریں بِاللَّهِ اللَّهِ تعالیٰ کے ساتھ مِنْشَيْئِ ان کسی بھی چیز کو کسی بھی چیز کو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں اس کی وحدانیت میں ہم شریک کریں قَالَ يُوسُف یوسف علیہ السلام نے کہا هَذَ التَّوحِيدُ لَيْسَ لَنَا فَقَد کہ یہ جو توحید ہے اللہ کو ایک مانا توحید کسی کہتے ہیں وَحَّذَ يُوَحِّدُ تَوْحِيدًا بابِ تفعیل سے ہے مانا ہوں گے ایک ماننا یہ توحید لَيْسَ لَنَا فَقَد صرف ہمارے لئے نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو ماننا یہ صرف مسلمان نہیں کا فریضہ نہیں ہے بلکہ مشرقین کا اور جتنے بھی لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں سب کو ماننا چاہیے سب کے لئے ہے بل ہوا لِلنَّاسِ جمعیان بلکہ وہ تمام لوگوں کے لئے ہے سب کے سب لوگوں کے لئے ہے کیا چیز توحید ذَلِقَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا ذَلِقَ مَنَنَيْهِ اصل تو وہ کیا آتے ہیں لیکن قرآن میں اکثر جنگہ یہ کا بھی ترجمہ ہوتا ہے عظمت کے لئے آیاتا ہے ذَلِقَ تو یہ اللہ کا فضل ہے ذَلِقَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ یہ اللہ کے فضل میں سے ہے عَلَيْنَا ہم پر وَعَلَى النَّاسِ اور لوگوں پر یعنی توحید کے اگر کسی کو نعمت ملی ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام لوگوں پر ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر لوگ شکر شکر کے معنی شکر ادا کرنا لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہیں تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید کی نعمت سے نوازا وَهُنَا وَقَفَ یوسف اور یہاں پر یوسف علیہ السلام ٹھہر گئے وَقَفَ کے معنی ٹھہر نہ کھڑے ہونے کا بھی ہوتا ترجمہ لیکن یہاں ٹھہرنے کا ہوگا اور یہاں یوسف علیہ السلام ٹھہر گئے رک گئے وَسَأَلَهُمَا اور پوچھا انہوں نے ان دونوں سے دیکھیں سَأَلَهُمَا انہوں نے پوچھا هُمَا ان دونوں سے یوسف علیہ السلام نے ان دونوں آدمیوں سے پوچھا کیا پوچھا کہ تم کہتے ہو خوشکی کا رب سمندر کا رب رزق کا رب اور بارش کا رب یعنی تمہارا ماننا کیا ہے کہ خوشکی کا رب الگ ہے جہاں پر پانی نہیں ہے اور سمندروں کا مالک الگ ہے رزق دینے والا مالک کوئی اور ہے بارش جو ہے نازل کرنے والا کوئی اور ہے تم تو یہ کہتے ہو وَنَحْنُ نَقُولُ لیکن ہم کیا کہتے ہیں اللہ رب العالمین کہ اللہ رب ہے تمام جہانوں کا چاہے وہ خوشکی ہو چاہے وہ تری ہو چاہے وہ بارش ہو چاہے سیارے ہو خلا ہو کچھ بھی ہو تمام جہانوں کا رب جو ہے وہ اللہ ہے پھر قرآن کریم کے آیت ہے اَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرِ اَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَحَارِ اَمَنِكَا اَرْبَابٌ جَمْعِ رَبُّونَ کی متفرِّقُونَ اَلَغْ اَلَغْ اَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ موصول صفت ہے اَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ کیا اَلَغْ اَلَغْ رَبْ یعنی تمہارے والے رب رب البری ورب البحری ورب الرزقی ورب المطر یہ جو اَلَغْ اَلَغْ رَبْ ہیں خیرن یہ بہترین ہے اَمْ یا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَحَارِ وہ اللہ جو ایک ہے اور زبردست ہے کون سا بیٹ رہے الگ الگ ہر چیز کا الگ الگ تمام چیزوں کا ایک ہی ہو تو کون سا بیٹ رہے اَيْنَ رَبُّ الْبَرِّ کہاں ہے خوشکی کا رب ورب البحری کہاں ہے سمندر کا رب ورب الرزقی کہاں ہے رزق کا رب ورب المطری کہاں ہے بارش کا رب اَرُونِ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَابَات اَرُونِ اَرَا يُرِي اِرَا عَتًا اس کے معنی آتے ہیں دکھانا اَرُو جمع مذکر حاضر ہے فیل عمر ہے اَرُو دکھاؤ نی مجھے مجھے دکھاؤ مَاذَا خَلَقُوا کہ انہوں نے کیا چیز پیدا کر دیے کنہوں نے یہ جو الگ الگ رب ہیں کہ انہوں نے زمین میں سے کیا چیز پیدا کر دیے انہوں نے کوئی پیڑو گایا ہے یا انہوں نے کوئی جو ہے کوئی سمان نکالا ہے زمین سے کچھ تو کیا ہو گئے اَمْ لَهُمْ شِرْكُن فِي السَّمَابَات شِرْكُن کے معنی شیر حصہ شرکت یا ان کا کچھ شیر ہو آسمانوں میں جیسے دوسری جو ہے چیزوں میں حصہ ہوتا ہے یا انہوں نے کچھ جو ہے شیر کیا ہو آسمانوں میں کوئی ان کا حصہ ہو اللہ کے ساتھ مل کے انہوں نے بنوایا ہو شرکن کے معنی یا شرک کے نہیں ہے بلکہ شرکت کے انظروا الى الارض و الى السماء و انظروا الى الانسان دیکھو زمین کی جانب اور غور کرو آسمان کی جارب نظر انظر کے معنی غور کرنے کیا ہوتے ہیں نبے پرسنٹ اس کے معنی غور کرنے سے ہوتے ہیں دیکھنے کے لئے رعا یا را کا لفظ آتا ہے تو غور کرو زمین میں غور کرو آسمان میں غور کرو انسان میں هذا خلق اللہ یہ ہے اللہ کی مخلوق هذا خلق اللہ یہ ہے خلق ان کے معنی مخلوق ماذا خلق الذین من دونی ماذا خلق کیا پیدا کر دیا الذین ان لوگوں نے یا ان بطوں نے ان رب نے من دون ہی جو اللہ کے علاوہ ہیں دون کے معنی علاوہ اللہ کے علاوہ جتنے لوگ ہیں جتنے بط ہیں جتنے رب ہیں انہوں نے کیا چیز پیدا کر دیے وَقَيْفَ رَبُ الْبَرِّ وَرَبُ الْبَحْرِ وَرَبُ الْرِسْقِ وَرَبُ الْمَتَر اور کیسہ ہے خوشکی کا رب کیسہ ہے طریقہ رب یعنی سمندروں کا رب وَرَبُ الْرِسْقِ كیسہ ہے آسمان رزق کا رب وَرَبُ الْمَتَر كیسہ ہے بارش کا رب یہ کیا ہے؟ یہ کوئی چیز نہیں ہے اب یہ نہیں کہ کیسہ ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیسہ ہے بتاؤ بلکہ وہ بتا رہے یہ سب کیا ہے کہ خوشکی کا رب سمندر کا رب اسماعن یہ تو صرف نام ہے خالے اسماعن جمع ہے اسم ان کے اسماعن حاضر ہی اسماع یہ خالی نام ہے سمیتموہ انتم آباکم سمیتمو یعنی سماع یسمی تسمیتن باب تفعیل سے سمیتم اصل ہے جمع مذکر حاضر کا سیغہ ہے فیل ماضی سے سمیتم تو سمیتم ہا جو ہے وہ تھوڑا عجیب لگ رہا تھا پڑھنے میں تو اس کو واو ایڑ کر دیتے ہیں بیچ میں تو وہ پڑھنے میں آسانی ہو جاتی ہے تو سمیتموہ تم نے نام رکھ لیا ہے ہا ان کا یعنی بوتوں کا خالی انتم و آباکم تم نے اور تمہارے باپ داداوں نے خالی نام رکھا ہوا ہے باقی ان کا کام کچھ نہیں ہے الحکم للہ فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالی کا ہے اللہ ہی فیصلہ کرتے ہیں الملک للہ بادشاہت جو ہے وہ کس کی ہے اللہ کی ہے زمین کس کی ہے اللہ کی ہے الامر للہ حکم جو ہے وہ اللہ کا ہے اللہ ہی کا اوڈر چلتا ہے اللہ تعبدو اللہ ایہ اللہ یعنی ان الگے اور لا الگے کہ تم عبادت نہ کرو لا تعبدو مت عبادت کرو اللہ مگر ایہو اسی کی اسی اللہ کی عبادت کرو ذالک الدین القیم یہی اقدم سیدھا دین ہے قیم کے معنی ہے سیدھا قائم یہی قائم رہنے والا دین ہے لیکن اکثر النا شلائے علمون اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں علیم یعلم کے معنی جاننا ورڈ میننگ آپ سارے ڈسکریپشن سے نوٹ کر لیجئے گا تو یہ ہمارا ترجمہ مکمل ہوا سبق نمبر گیارہ کا اچھی طرح آپ یاد کر لیجئے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے مواثنی کرتا جانسی youtube صعر کا توشی کرتا لیجئے مواثنی کرتا ڈسکریپشن تمہیڈ پیوزی